موسیقی جی بلکل اگواہ کار لہور سے گواہ کی جانے والے پندرہ سالے لڑکے کو ہوش آنے پر وزیر آباد میں گلز کارت کے قریب پہنگ کر فرار ہو گئے لہور کے رہیشی عبدالوحاب نے بتایا کہ اسے کسی نیرمار سنگاہ کر بہوش گھر کرنے کے بعد گاڑی میں ڈال لیا کافی تیر بعد جب ہوش آیا تو شور مچایا جس پر اگواہ کار گاڑی سے باہر پہنگے مقامی لوگوں کی منت سماجت کر کے اپنے والد کو فون کرایا پلیس نے لڑکے کو والد کے حوالے کر دیا جی بہت شکریہ ڈاکٹر اپپر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا سیول اسپتال ڈسکا میں ٹراما سنٹر نہ ہونے کی وجہ سے درجنا افراد زندگی کی بازی ہارنے لگے سیاسی و سماجی حلقوں کا اظہار تشویش علاہ اتام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مزید جانتے ہیں حافظ محمد علی سے جی محمد علی اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سوالے سے جی بلکل سیول اسپتال ڈسکا میں ٹراما سنٹر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر مریزوں کو گجرہ والا سیالکورٹ اور لاہور ریفر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر افراد بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں سابق دور حکومت میں سیول اسپتال میں ٹراما سنٹر کا منصوبہ منظور کیا گیا لیکن عمل درامت نہ ہو سکا شہریوں نے ٹراما سنٹر کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا وزیر اعظم عبران خان نے کہا ہے کہ پناہ ماں پیپرز نے ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن کو آیاں کیا تو براڈ شیٹ نے منی لانڈرنگ اور بد انوانی کے بڑے پیمانے پر نقاب کر دیا یہ اشرفیہ انتقام ہی کر رہے کہ کارٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتی حضر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اشرفیہ نے بیرون ملک میں غیر قانونی حساسے بنانے کے لیے منی لڑنے کی اور بعد میں این ارو کا سہارا لیا این ارو سے اشرفیہ نے لوٹی دولت کو تحفظ فراہم کیا گیا اس صورتح سے سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو نقصان ہوا عمران حاننگ کا کہنا تھا کہ کربٹ اشرفیہ نے نہ صرف قوم کی دولت کو لوٹا بلکہ ان کے ٹیکسی رقم بھی چوری کی این ارو کی وجہ سے یہ لوٹی رقم ضائع نہیں ہوگی کرونا سیم واد کا سنسلہ تھمنا سکا مزید پچپین افراد جانبھاگ دو ہزار ایک سو تیس نیمریز سامنے آگے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین ادا دشمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دران دو ہزار ایک سو تیس سے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چیلیس ہزار پانسو پچیس سینٹھ میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو انچاس خائبر پکتنخہ میں باسٹھ ہزار اٹھارہ بلوچستان میں اٹھارہ ہزار چار سو ستا سٹھ گلگت بلکتستان میں چار ہزار آٹھ سو بیاسی اسلام آباد میں انتالیس ہزار چار سو باسٹھ جبکہ ازاد کشمیر میں آٹھ ہزار پانسو اکیس کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچپن افراد جان بھاک ہوئے جس کے بعد وائرے سے مرنے والوں کی تدہ دس ہزار سات سو بہتر ہو گئی پنجاب اور سن کے میدان علاقوں میں دھون کا راج موٹر وے کئی مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی فلٹس کا شیڈول بھی متاثر محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرط رہنے کی پیش گوئی کر دی پنجاب کے متعف علاقوں میں دھون کے بادل چھاگے ہر منظر دھون لاغیا ملتان ہنیوال سانہیوال سانگلا ہیل میں حد نگاہ انتہائی کم رہنے سے شہریوں کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑا اوکارا چیچا وطنیوں دیگر کے علاقوں میں شدید دھون سے معاملات زندگی متاثر ہوئے موٹر وے پولیس نے دھون میں شہریوں کو بغیر ضرورت سفر سے گریز کی حدایت کی ہے دھون کے باعث فلائٹس کا شہریب بھی متاثر ہوا لہور ایرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موطل کر دیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا وزیر علیہ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن والے بے مقصد احتجاج کر رہے ہیں قوم سیاست کے لیے ان منفی کرداروں کو بھی معاف نہیں کرے گی وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا اہم قومی ایشوز پر اپوزیشن کی سیاسی پوائنٹ سکورنگی کوشش ناکام رہی ہے ان لوگوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں یا صرف ذاتی ازائم کی تکمیل چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی عوام میں رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو چکی ہے اور ان کا منفی کردار طریق کا حصہ بن چکا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مشکلات ضرور ہیں لیکن حکومت کو ہٹانے کے لیے ہماری جدوجیت جاری ہے کوئیٹا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دہشتگردی ہاتھ میں کے دعوے کیے گئے لیکن اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہیں دہشتگردی کے ہاتھ میں کرنے کے دعوے کے باوجود مچ میں دہشتگردی ہوئی ایروز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے دہشتگردی ہتم کرنے کا کیوں دعوے کیا گیا تھا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت داندری زداز اسے سطیفہ دینا چاہیے روک کرتے ہیں عالمی منظر نامے کا بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بھارت کو چین اور پاکستان کے ساتھ دو محاضوں پر خطرہ ہے دلی میں سلانہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف جنرل نربنے نے کہا کہ بھارت کو پاکستان اور چین کے ساتھ دو محاضوں پر سنگین خطرہ ہے اس خطرے سے نبٹنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس محاض پر زیادہ بڑا خطرہ ہے بھارتی آرمی چیف چین کے سرحدی علاقوں میں تمیراتی کاموں سے بھی تشویش کا شکار ہو گئے بھارت کے سوپر سٹار سلمان خان نے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور مقام بنانے میں چونتیس سال لگے میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک ٹی وی شو میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان خان نے کہا کہ جتنے بھی بیرے چاہنے والے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میں نے اپنا مقام یہ عزت بہت آسانی سے نہیں بنائی ہے تمام طرح محنت اور مشکلات کے بعد عزت بنائی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بہت آگے جانا ہے بہت عزت اور پیاد کمانا ہے حد تک عزت دعویٰ کیس عدالت کا وینا ملک کے سابق شوہر اسد ہٹک کو نوٹیس جواب طلب کر لیا ایڈیشنل سیشن جج یاسر حیات نے وینا ملک کی طرف سے دائر کیے گئے دعویٰ پر سامات کی وینا ملک نے موقف اکتیار کیا کہ سابق شوہر اسد خٹک سوشل میڈیا اور میڈیا پر میرے خلاف جھوٹے الزامات آئیت کر رہا ہے سابق شوہر سے خلا لے رکھی ہے بچوں کو عدالت نے میرے حوالے کیا عدالت نے موقف سننے کے بعد سامات دو فروری تک ملتوی کر دی اور اب کچھ بات کھیل ہوگی دنیا سے کرکٹ کمیٹی نے قومی ٹیم کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہر کر دیا تجربہ کارکردگی کی ادم موجودگی مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوئی سابق ٹیسٹ ویکٹ کیپر سلیم یوسف کی سربراہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس پی سی بی ہیڈ کوارٹر کذافی سٹیڈیم لاہور میں منقید ہوا اجلاس میں کرکٹ کمیٹی کے معزیزی ارکان نے قومی کرکٹ ٹیم کی سولہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا کہ قومی کرکٹ ٹیم نے کوویڈ نائنٹی کے وبا کے باعث مشکلات اور کچھ تجربہ کارکردگی کے ادم موجودگی کا سامنا کیا جو کہ مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوئے رن اے نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ اردو.رن اے نیوز ایسی کے ساتھ مجھے اکمال شب اور مجھے مومن شباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ